بسم اللہ الرحمن مولا اکائنات نے ایک آنے والے کا ذکر کیا وہ آنے والا جس کے آنے کا اللہ نے وعدہ کیا پروردگار عالم نے جس کی زمانت لی اور فرمایا کہ وہ آ کر رہے گا یہ دنیا اس کے آئے بغیر اپنی منزل اتمام کو نہیں پہنچ سکتی اور جب وہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے کے بعد بھی اس کے وجود کے آثار نمائی ہوں گے جیسے جیسے مثال کے طور پر صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک ماحول چھا جاتا ہے سہر کا ماحول فجر کا ماحول جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب دنیا میں صبح ہونے والی ہے یعنی سہر اور فجر صبح کی آمد کا اعلان ہوتے ہیں آنے سے پہلے اس ماحول سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ ہونے والا ہے ویسے ہی جیسے پروردگار عالم جب باران رحمت کا ارادہ کرتا ہے اور بارش کا موسم آنے کو ہوتا ہے تو اس وقت دھوپ کی سختی کم ہو کر فضاؤں کا دنیا میں گزر ہونے لگتا ہے اور ان تھنڈی گزرتی ہوئی ہواوں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کی آگے برسات آنے والی ہے یعنی آنے سے پہلے آنے کا اثر ہوتا ہے کوئی وجود مبارک و مخدس ہو تو وہ اپنے آثار سے اپنے آنے کا پتا دیتا ہے ویسے ہی جیسے ایک شجا کی آمد کربلا کے میدان میں جب ہوئی تو اس کے آنے کے اثر کو دبیر نے خلم بن کیا اور دبیر نے لکھا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے یعنی رن کا کانپنا اس کے آنے کی دلیل ہو گیا ویسے ہی روایات میں آپ کو ملک المہچ کی آمد کا پتا چلتا ہے کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے ہمبرک ایک کیفیت تاری ہوتی ایک دم سے کوئی شوق لگے ترہا اور وہ لمحہ گزر جاتا ہے اس کے لئے بتا گیا یہ وہ لمحہ ہیں کہ جب ملک الموت کتاب میں لوگوں کے نام دیکھتے رہتا ہے کہ کس کی روح خبز کرنی ہے تو جس نام سے اس کی نظر گزرتی ہے اس کے اوپر یہ کیفیت تاری ہوتی اور مرنے والے کے لئے ساکرات الموت یعنی ابھی ملک الموت آیا نہیں لیکن انہیں سے پہلے مرنے والے پر ایک کیفیت تاری ہونے لگتی ہے جس سے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یعنی اللہ نے ان تمام آنے والوں سے پہلے اثر کو رکھ کر ایک تمہید باندھی تاکہ یہ موضوع انسان کو سمجھ میں آئے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے اس کا اثر دنیا میں نمائی ہوگا حدیث نے بتایا کہ چالیس دن پہلے ظہور امام سے چالیس دن پہلے سے دنیا میں اس کے آنے کا روب اور دب دبہ پھیلنے لگ جائے گا اس سے چالیس خدم آگے اس کا روب تل رہا ہوگا چالیس دن پہلے سے چالیس دن پہلے سے دنیا کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کوئی آ رہا ہے جس کے آنے کا دنیا میں اثر پیدا ہو رہا ہے اس آنے والے کی بات کرتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے آنے کے بعد وہ کیا کرے گا ہے توجہ ہے جتنی آپ کی توجہ ہے اتنی ہی بلند ایک سلوات بارگاہ لائے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو آنے کے بعد وہ ہوا کو ہدا سے بدلے گا کیا ارشاد فرمایا آنے کے بعد وہ ہوا کو ہدا سے بدلے گا کیونکہ زمانے میں ہدا ہوا سے بدل چکی ہوگی اسی لئے وہ آنے کے بعد اس چیز کو واپس سہی کرے گا ہوا کسے کہتے ہیں ہوا کہتے ہیں خواہش کو وما ینتخو ان الحوا یہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں انہوا اللہ وہیوں یوہا یہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے اس کی وحی سے بولتے ہیں ہے نا وما ینتخو ان الحوا یہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے ذاتی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں انہوا اللہ وہیوں یوہا جو بولتے ہیں اللہ کی وحی بولتے ہیں اس کے سوا وہ کچھ نہیں بولتے ہیں آیت آئی یہ رسالت ماہ آپ کی شان میں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں لیکن امت نے دیکھا بہت ساری باتیں ایسی ہے جس میں رسول وحی کا انتظار نہیں کرتے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اپنی مرضی سے کرتے بھئی کسی نے سلام کہا تو رسول اکرم نے جواب میں وحی کا انتظار نہیں کیا سلام ان علیکم کہا رسول نے علیکہ السلام کہہ دیا اور سنت تو یہ تھی کہ خواہش رہ گئی لوگوں کو کہ ہم پہلے رسول کو سلام کرے ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ رسول پہلے سلام کر لے لیکن اس میں وحی کا انتظار نہیں کرتے اسی سے کشم کش میں پڑھ کر ایک سائل امام صادق کی خدمت میں پہنچا اور اس نے پوچھا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے زندگی میں رسول کی کئی ایسے مخامات دیکھے ہیں جہاں انہوں نے وحی کے بغیر بات کی اور اپنی مرضی سے کچھ کلام کیا پھر آیت کیوں کہہ رہی ہے تو اس وقت امام نے جواب دیا کہ رسول اکرم کے اس خاصیت میں ایک مزداخ پروردگار عالم نے رکھا اور اشارت فرمایا توجہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بات نہیں کرتے علی کے معاملات میں جب علی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو رسول کی اپنی مرضی اس میں داخل نہیں ہوتی وہ وحی خدا کے بغیر علی کے تعلق سے بولتے ہی نہیں یعنی ہمیں بات سمجھ میں آئی جتنے فضائل رسول نے علی کے سنائے ہیں وہ رسول کی مرضی کے فضائل نہیں تھے بلکہ اللہ کی وحی آ رہی تھی کی فضائل علی سناؤ ہوا واضح ہو رہی ہوا کہتے ہیں ذاتی خواہش کو اپنی مرضی کو مولا نے فرمایا جب وہ آئے گا تو ہوا کو ہدا سے بدلے گا کیونکہ اس کے آتے 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 زمانہ یہ ہو جائے گا کہ لوگ جائے اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہوں کیا ہو جائے گا دنیا کا حال دین پر عمل نہیں کر رہے ہوں اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہوں اور اس کا آپ کو ماحول اب دکھی رہا ہے کہ جہاں پر صحیح اور غلط کے فکر نہیں ہے بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کون میری بات کا ساتھ دے رہا ہے جو میری بات کا ساتھ دے رہا ہے وہ میرا دوست ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے اگر مجھے کوئی غلط کام کرنا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس غلط کام کا ساتھ دینے والے کتنے ہیں اور ان لوگوں کو دوست بنا کر میں اپنا کام کروں گا یوں ہوتے ہوتے دین کی صورت اتنی بدل جائے گی کہ وہاں ہدا کا نام و نشان نہیں رہے گا آیت ایک کہہ رہی ہوگی لوگ کر ایک رہے ہوں گے حدیث ایک کہہ رہی ہوگی لوگ کر ایک آچھا جائے گا لیکن جب وہ آئے گا تو ہوا کو بدلے گا ہوا دور جائے گی اس کے مقام پر ہدا آئے گی یعنی وہ لوگوں کی اپنی خواہشات کو رد کر دے گا اور حکم الہی کو نافذ کرے گا اس کے ہدا کو نافذ کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا ہدایت ہوتی کیا ہے ہادی ہوتا کون ہے بھئی توجہ ہے بھئی دیکھئے یہ بیسک رول ہے ہم آپ کی خدم بس ایسے ہی ارز کر رہے ہیں تاکہ اگر بات ہو کسی سے تو آپ جواب دے سکے بھئی شرط رکھی نا اللہ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی غیر مشروط حکم ہے اتاعت کرو اتاعت کرو کب کریں کون کریں کتنی کریں کس میں کریں یہ ساری چیزوں کی بحث نہیں کی کہ بھئی ہر لحاظ میں اتاعت کرو تو سوال تو یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ بھئی جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا ہم اس وقت تیری اتاعت کر لیتے لیکن اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اب ہم شعور آ گیا ہے ہم نے پڑھنا لکھنا شروع کر لیا ہم نے یونیور سٹی پڑھ لی ہے ہم خود بہت بڑے عالم ہیں اب کیا حکم ہے کہ اتاعت کرو کہ بھئی کل ہم نہیں جانتے تھے آج ہم بہت ساری باتیں جانتے اب ہم آیات پتا ہے کس موضوع پر بات کر رہی یہ حدیث کا پتا یہ ساری چیز اب کیا کرے کہ اتاعت کرو کہ بھئی ہمیں میٹس میں سوال ہے کس میں کرے سب میں اتاعت کرو تو سوال اٹھے گا جب کہ تمہیں اتاعت کرنا ہر لمحے میں ضروری اسی لیے ہے کیونکہ کتنے ہی خابل کیوں نہ ہو جاؤ لیکن تم میں غلطی کی گنجائش ہے نہیں توجہات نہیں کر رہے مجلس کے لئے آپ تیار ہوگئے ذکر کا آغاز کریں تو پھر ایک دلیل دیجئے بلند تری انسل وات سے تم پر اطاعت لازم ہے ہر صورت حال میں کیونکہ تم کتنے ہی خابل کیوں نہ ہو لیکن تم میں غلطی کی گنجائش ہے لہذا اطاعت کرو ہو سکتا ہے تم بھول گئے ہو سکتا ہے تمہارے اطاعت کرو کہ ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا کیا میں اطاعت کرنی ہے کیونکہ ہم میں غلطی کی گنجائش ہے اب یہ بتا کہ ہم اطاعت کریں کس کی کہ تم اطاعت کرو اس کی جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھئی ہادی کا definition کیا ہے جو خود خطا کرنے کی گنجائش رکھتا ہو وہ دوسروں کا ہادی لینے والا کہے گا بھئی ہمیں کیوں بتا رہے جب کہ آپ میں خود اتنی غلطیاں پائی جاتی ہے لہٰذا ہادی کا مقام ہونے کے لیے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ جب کوئی حکم دے یا کہیں روکے تو کسی زبان میں طاقت نہ ہو کے پلٹ کر کہیں کہ دنیا کا نظام ترہم و برہم ہو جائے گا وہ آئے گا ہوا کو بدلے گا ہوا کے مقام پر ہدا آئے گی چونکہ اس کا حکم بے عیب حکم ہوگا کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آخر وہ آنے والا کون ہے کہ اس کے ہزاروں نام ہیں اس کے بے شمار الخاب جس میں سے اس کا ایک لخب ہے آل یاسین اور یہ ہے اس آنے والے کی زیارت کہ جہاں دنیا کے کسی گوشے میں اگر کوئی ٹوٹا ہوا دل یہ چاہے کہ وہ اس سے ملاقات کرے تو اس کو یہ تحفہ دیا گیا ہے کہ اس زیارت کے ذریعے سے اس سے ملو کیونکہ یہ زیارت تمہیں بتائے گی کہ وہ کون ہے یہ زیارت اس کا تعرف ہے کہ آغاز ہوا زیارت کا سلام علیہ آل یاسین سلام اس پر جو یاسین کی آل ہے جس میں السلام علیہ یا دائی اللہ وربانی آیات السلام علیہ یا باب اللہ ودیان دین اور آج آپ کی خدمت میں آغاز ہو رہا ہے السلام علیہ یا تالیہ کتاب اللہ و ترجمان ہو میرا سلام و سستی پر جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے میرا سلام و سستی پر جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے ہے نا اللہ کی کتاب کی تلاوت جس میں کتاب کے تلاوت میں آپ کو دو پہلو ملیں ایک وہ کہ یہ ہے خرآن سامت اور دوسرا وہ جو ہے خرآن ناتخ توجہ یہ جو خرآن ہے اسے کہتے ہیں خرآن سامت اور جو وجود امام ہے اسے کہتے ہیں خرآن ناتخ اب یہ فرق کے بعد ہم آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ جب وہ پڑھے گا تو وہ کونسی کتاب پڑھے گا کیونکہ وہ تو خود ناتخ ہے وہ سامت کیسے پڑھے گا یعنی معنی یہ ہے تو آیات خرآن ہو جاتی ہے بات واضح وہ جب زبان سے الفاظ کہتا ہے تو اس کے الفاظ ہی خرآن مجید کی آیتیں ہو جاتی ہے اس خرآن پر لازم ہے ایک چیز پڑھنا وہ کیا ہے اس خرآن سامت پر لازم ہے فضائل خرآن ناتخ پڑھنا اسی لئے جب بھی آپ یہ خرآن کھولیں گے تو اس میں جو خسیدہ ملتا ہے وہ خسیدہ علی کا ہوتا ہے کیونکہ اس پر ضروری ہے کہ یہ پڑھیں کیا پڑھیں یہ تو خود اتنی عفضل کتاب ہے ہم بہت عفضل ہے لیکن ہم عفضل اسی لئے ہے کیونکہ ہم علی کا خسیدہ پڑھتے ہے یہ توجہ ہے یہ دیکھئے نام ہے خورآن خورآن ہے نا نام اس کا مطلب کیا ہے خورآن کیوں رکھ دیا گیا اس کا نام خورآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا خورآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا وہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے ہمیں حکم کیا ہے تم پڑھو یعنی ہم نے نہیں پڑھا ہمیں حکم ہے پڑھو اور خورآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا یعنی انسانیت نے نہیں پڑھا کسی اور نے پڑھا ہے جب اس نے پڑھ لیا تو اس کتاب کا نام خورآن رکھا گیا تو ہمیں بعد سمجھ میں آئی کہ زمین پر جب خورآن آیا خورآن کے نام والی کتاب آئی کہ یہ خورآن ہے یہ پڑھی ہوئی کتاب ہے جو چالیس رسول اکرم کی ظاہری حیات کے چالیس سال سے شروع ہوئی آنا کہ یہ پڑھی ہوئی کتاب ہے تو جب آنے لگی اور یہ پڑھی ہوئی تھی تو پتا چلا کہ کوئی ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے جس نے اسے پڑھا ہے نہیں توجہات نہیں کر رہے ایسی خیامت کی ملاقات ہوئی تھی کہ کائنات میں ایسی ملاقات زمین پر کسی نے دیکھی ہی نہیں کہ جوف کعبہ سہن کعبہ میں اللہ کا رسول پہنچ گیا اور تین روز سے علی کعبے میں موجود ہے نہ آنکھ کھولی ہے نہ کچھ کہا ہے رسول نے اپنی آغوش پھیلائی علی آغوش رسول میں آئے آنکھوں کو کھول کر پہلا دیدار رسول کے چہرے کا کیا اب باتیں شروع ہوئی اور رسول اکرم نے کہا کچھ سنائی ہے یا علی تو علی نے توریت سنائی زبور سنائی علی نے انجیل سنائی کہ یہ سب کتابیں آگئی تھی جو علی نے سنائی لیکن اس کے بعد علی نے کچھ اور سنایا جب ہی آیا نہیں تھا علی نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خد افلاح المؤمنون اللذین ہم فی صلات ہم خاش اون یعنی علی نے آیتوں کی تلاوت شروع کی اب لوگ حیرت میں پڑھ دے چونکہ توریت سنے ہوئے تھے انجیل سنے ہوئے تھے زبور سنے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد یہ کیا ہے جو علی اب پڑھ رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنا یہ چیز ہم نے کبھی سنی نہیں پہلے علی نے پڑھا بعد میں کتاب نازل ہوئی اس کا نام رکھا گیا پڑھا ہوا اس کتاب کا نام رکھا گیا پڑھا ہوا یعنی آغوش رسول میں علی کی زبان سے آیتیں نہیں خوران مجید کی نام رکھائی ہو رہی تھی اگر علی اپنی زبان نہیں کھولتا تو اس کتاب کا نام ہی نہیں ہوتا نام پڑھ گیا خوران پڑھا ہوا پہلے کسی نے پڑھا ہے تم پڑھو بشریت سے کہا جا رہا ہے پڑھو توجہے ہم ہم کو کیا حکم ہے تم پڑھو کہا کیا پڑھیں جو پڑھا ہوا ہے وہ پڑھو یعنی پڑھو کہنا تمہارے لئے پڑھو کہنا دلیل بن گیا کہ خوران کے نام میں تم شامل نہیں ہو کیونکہ تم بشر ہو جو بعد میں پڑھنے والے ہو نزول خوران پر آپ اگر گوھر کریں پہ خوران ہے تو سہیں مگر آیا کہاں سے ہے نا سوال یہ اترا کہاں سے اور یہ کیا پورا ہے یا اور کچھ ہے باقی جو اب ہی رکھا ہوا ہے تو ہمیں پتا چلا یہ پورا نہیں ہے کیونکہ رشاد یہ ہوا انہو لقرآن کریم توجہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مقنون لا یمس ہوا اللہ المتحرون یہی کتاب بات کر سورہ واقعہ سورہ واقعہ میں آپ کو کیا کہا گیا انہو لقرآن کریم تمہارے ہاتھوں میں یہ بے شک کرم والا خرآن ہے یہ کیا ہے کرم والا خرآن لیکن یہ اوریجنل بک نہیں ہے یہ فی کتاب مقنون سے آیا ہے ہے توجہ ٹھیک ہے سلوات پردے بار کا ہلا ایک بلند تر ان سلوات اور بار کا یہ دیکھئے قرآن مجید سورہ نمبر 56 الواقعہ آیت نمبر 75 لے 80 تک فلا اقسم بمواقع نجوم ہمیں خسم ہے ستاروں کے موقعوں کی ہمیں کیا خسم ہے ستاروں کے موقعوں کی خسم ستاروں ستاروں موقعوں 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 ہمیں خسم ہمیں رسول کے اٹھنے کی ہمیں خسم ہے رسول کے بیٹھنے کی ہمیں خسم ہے رسول کے لیٹنے کی ہمیں خسم ہے اپنے بستر پر کسی کو لٹانے کی ہمیں خسم ہے دعوت ذل اشیرہ میں ہاتھ بلند کرنے کی ہمیں خسم ہے علم دینے کے محل کی ہمیں خسم ہے میدان غدیر میں ہاتھ بلند کر کے اعلان کرنے کی ان موقعوں کی خسم کھا رہا ہے پروردگار فلا اخسم بمواخ نجوم ہمیں خسم ہے ان کے موقعوں کی ان کی زندگی کے پہلوں کی اتنی بڑی خسم کھائی ہے پھر ارشاد کیا کیا خود ہی کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو ہم نے ایک عظیم خسم کھا لی ہے اس کے نزدیک عظیم خسم کھانا ہے رسول کی زندگی کے پہلو کی خسم اگر وہ چل رہا ہے تو چلنے کی خسم یہ عظیم خسم ہے وہ بول رہا ہے تو بولنے کی خسم یہ عظیم خسم ہے وہ خاموش ہے تو خاموش کی خسم یہ عظیم خسم ہے خسم بھی کھائی خود ہی کہا عظیم ہے اب اتنی بڑی خسم کھا کر عظیم ہے کہنے یہ تمہارے پاس جو آیا ہے ایک کرم والا خرآن فی کتاب مقنون لیکن یہ آیا کہا سے یہ آیا ہے ایک چھپی ہوئی کتاب میں سے یعنی آسمانوں کے اوپر ایک ام کتاب موجود ہے جس کتاب میں سے سب اترا ہے اسی میں سے توریت اتری ہے اسی میں سے انجیل اتری ہے اسی میں سے خرآن اترا ہے اور صرف کتابیں نہیں صحیفیں بھی اسی میں سے اتریں اور صرف آسمانی بات چیت نہیں اس کتاب میں ہر چیز کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہاں تک کہ کائنات کا مخدر بھی لکھا ہوا ہے مخدر کائنات کا لکھا ہوا ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ کون کب پیدا ہوگا کسے کب موت آئے گی کتنا کھانا کھائے گا کتنے دانے کھائے گا کتنی بوند پیے گا کتنی مرتبہ پلک جھپکے گا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا کتنے خدم چلے گا کتنی مرتبہ دھوپ میں ہوگا کتنی مرتبہ چھاؤں میں ہوگا کتنی مرتبہ بارش میں ہوگا کتنے لباس بدلے گا کتنے مقامات پر جائے گا سب کچھ اس کی تقدیر کا جہاں لکھا ہے وہ امہ کتاب میں اسی میں ساری ڈیٹیل میں یہ بھی تھی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیت آئیت خوران بن گیا چھ آئیت آئی لیکن خوران نے کہا وہ اریجنل ہے اس میں سے یہ آئی ہے اب ہی وہ کتاب مقنون ہے اس کے لئے کیا کہا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے متحرون کے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے متحرون کے کہا عجیب ہے اتنی بڑی خسم کھا کے تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کوئی چھو نہیں سکتا کوئی کوئی ریلیونس ہے بات میں خدا وند عالم بغیر وجہ تو بات نہیں کرے گا ہم یہاں رہتے ہیں وہ آسمان پہ کتاب ہے اب کوئی چھوے یا چھوے ہم سے مطلب کوئی رشتہ ہے ہمارا ہم تو جانتے ہی نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن اس نے کہ تم جانو یہ بہت ضروری ہے تمہارے لئے کہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے متحرون کے خسم کھا کرم بتا رہے کہ جاننا اتنا ضروری کیوں ہے کہ اسی لئے کیونکہ جب بھی تمہیں اپنے مخدر کی شکایت ہوگی اور تم یہ کہو گے میری تقدیر میں یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے تو تمہاری تقدیر کے معاملات تو وہاں اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں لہٰذا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سوال کس سے کرے تاکہ اس کتاب کی تحریر کو بدلا جائے اب مسلمانوں سے زیادہ شعور تو اس راہب کو تھا مسلمانوں سے زیادہ شعور ادھر ادھر نہیں گیا متحرون کے پاس آیا خدا نے کہ ہم خسم کھا کر کہتے ہیں تم سے تمہیں یہ بات جاننی ضروری ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے متحرون کے اگر تمہاری تقدیر کو بدل نہ ہو تو ان سے کہو جو اسے چھویں گے اس میں بدلیں گے جہاں اولاد نہیں تھی وہاں ساتھ بیٹے لکھیں گے آج جمال تھا اس واقعے میں کتاب مقنون اس کی تقدیر کیا ہے کا اولاد نہیں ہے دیکھا کہہ دیا تجھے یہاں اولاد اسی لئے نہیں ہیں دنیا میں کیونکہ تری تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں ہے لوگوں نے یہاں تضاد پیدا کیا اگر رسول نہیں دیتے تو حسین کیسے دے سکتے یہ تھی انسان کی کم زرفی لیکن رسول کی حکمت یہ تھی میں پہلے یہ کہ دوں کہ تری خسمت میں نہیں ہے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ خسمت میں دیر سے تھا مل گیا اس بات کو میں پہلے کلیر کر دوں کی تقدیر میں نہیں ہیں تاکہ یہ تیہ ہو جائے کہ اب جو دینے والا ہے اس کا اختیار مقدروں کے اوپر ہوگا جب یہ سنا کہ تقدیر میں اولاد نہیں چہرہ مایوس ہوا آغوش میں حسین سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا کہ ہم نے تجھے ایک بیٹا دیا کہ تقدیر میں نہیں ایک ہوا کہ دو دی کہ تقدیر میں نہیں دو کہ تین چار پانچ چھ سات سات بیٹوں پر اس نے دیکھا کہ اگر سات سے زیادہ مجھے اولاد ہو جائے تو میں پرورش نہیں کر پاؤں گا تفجھے یعنی وہ اپنے آپ کو پہچانتا تھا کہ وہ کتنے بچوں کو پال سکتا ہے اس نے دیکھا اگر سات سے زیادہ ہو جائیں گے تو تربیت نہیں ہو پائے گی اس نے کہا بس یا حسین کس نے کہا بس اس نے کہا بس حسین نے نہیں کہا بس سات اس نے کہا بس اب اس کا بس کہنا تھا نگاہ آسمان کی طرف گئی تو گوا رہنا اس نے خیامت کے روز تیرے سامنے ایک طرف تو آدم کی اولاد کھڑی ہوتی دوسری طرف یہ راہب کی اولاد کھڑی ہوئی ہوتی کہا وہ کرم والا خوران آیا کہا وہ کتاب مقنون میں سے آیا پڑھا ہوا زیارت نے کیا کہا السلام علی کع تعلی کتاب اللہ میرا سلام اس ہستی پر جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے جو اس کی تلاوت ہے اس پر میرا سلام تو دیکھئے اترتا کیسے سوال تو ہونا چاہیے نا خوران آخر آیا کیسے کہاں سے آیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جبریل اللہ کے پاس سے لے کر آیا کیونکہ جبریل اللہ تک جا ہی نہیں سکتا جبریل صدرت المنتحہ سے آگے جا نہیں سکتا اس کے آگے جائے تو جل جائے گا اب اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا تو پھر یہ آخر آیتیں لاتا کہاں سے پوری امت کو معلوم ہے رسول کے دل پر نازل ہوا دل پر نازل ہوا یہ منزل منتحہ ہے دل پر نازل ہوا لیکن شروع کہاں سے ہوا تو اللہ محمد لیسی نے لکھی ہے روایت اور نے لکھا کہ آیت کے نزول ہونے کا نظام کیا ہے بنائے دیتے ہمارا گھر ہے لامکان کا گھر جو اس لامکان کے مکان میں آیا ہجاب ہے یوں ہوتے 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 ہجاب کے بعد ہجاب ہجاب کے بعد ہجاب ہجاب کے بعد ہجاب نووت ہجابات ہے نائنٹی ہجابات ہے ایک ایک ہزار نوری سال کے فاصلے پر نووت ہجابات یعنی کم از کم نائنٹی تھاؤزن لائٹیئرز کا فاصلہ ہے کہا بھئی یہ ہجاب کیوں ہے کہ یہ ہجاب اسی لئے ہے کیونکہ جب آیت شروع ہوتی ہے تو آیت میں جو جلال ہے وہ جلال برداشت کو ہی نہیں کر سکتا تو اس کو تھامنے کے لئے اللہ نے ہجابات بنائے تو اب سوچئے کیا ہوگا جلال کہ ایک ہجاب وہ بنائے تھاؤزن لائٹیئرز کی دوری پر بنائے اور ویسے نووت بنائے جو آخری ہجاب ہے نائنٹی اس سے ایک ہزار نوری سال کے اور ڈسٹنس پر اس سے ایک ہزار نوری سال کے ڈسٹنس پر خلم رکھا ہوا ہے خلم رکھا ہوا ہے یعنی نائنٹی ون تھاؤزن لائٹیئرز کاغذ کتاب اور خلم یعنی لہ اور خلم دونوں رکھے ہوئے ہیں نیوائی سسٹم اس سے اس لہ و خلم سے ایک ہزار نوری سال دور اسرافیل اسرافیل کھڑا ہوا ہے اسرافیل اسرافیل سے ایک ہزار نوری سال دور جبریل کی لیمٹ ہے وہاں جبریل ہے توجہ ہے تو انہوں نے کیا لکھا کہ جب اللہ کو کوئی آیت نازل کرنی ہوتی ہے تو اس وقت عرش سے آواز آتی ہے اور وہ آواز آیت پتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ رب العالمین آواز گنجی عرش پر الہمدللہ رب العالمین آگے بڑھتے 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 ایک ہزار نوری سال کا ڈسٹنس آواز نے طے کیا سامنے ایک ہجاب آیا تاکہ اس کے جلال میں کچھ کمی ہو پھر ایک ہزار نوری سال تے ہوئے پھر ہجاب آیا تاکہ جلال تھوڑا اور کم ہو توجہ آتے ہیں نا اتنا دلال تھامتے 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 نوت ہزار نوری سال آخری نائنٹی والے ہجاب کے پاس آتا ہے اب پھر اس کے بعد وہ آواز آگے بڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین اس آواز کو لاؤ پر رکھا ہوا خلم سنتا ہے کہ بھئی آواز کہہ کیا رہی ہے جب سنتا ہے تو سننے کے بعد اسے لاؤ پر لکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین جب لاؤ پر وہ لکھا جاتا ہے تو اس میں جو چمک پائی جاتی ہے اس چمک کا ریفلیکشن ایک ہزار نوری سال دور کھڑے ہوئے اسرافیل کی جبین پر پڑتا ہے اور وہاں جبین پر لکھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین اس سے ایک ہزار نوری سال دور کھڑے ہو کر جبریل پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین تب جبریل سمجھتا ہے یہ آیت ہے اور اسے یاد کر کے چلتا ہے زمین کی طرف ساتوہ پار کرتا ہے آسمان چھٹا پار کرتا ہے پانچ چھے پانچ چار تین دو ایک سارے آسمانوں کو پار کرنے کے بعد ساری گیالکزیز سے ہوتے ہوئے ملکیوے میں پہنچتا ہے سارے پلانٹ کو چھوڑتے ہوئے سولار سسٹم میں پہنچتا ہے پھر ساروں کو چھوڑتے ہوئے زمین کی طرف آتا ہے ہر شہر کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جاتا ہے اور آ کر رسول اکرم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین یوں آیت رسول کے سامنے آتی ہے رسول امت کو جمع کر کے کہتے ہیں ادھر آؤ سنو الحمدللہ رب العالمین آیت آ کر یوں رسول کے سامنے پہنچی شروع کس سے ہوئی عرش پر ایک آواز گنجی جہاں سے آیت کا آغاز ہوا تو اب توہید تو آپ سے یہ نہیں کہتی کہ اللہ بات کرے گا یعنی کوئی وجود ہے ایسا جو اللہ کی آیتوں کو پہلے پڑتا ہے اور پھر وہ آواز ہوتے ہوئے خلم اور لو سے اسرافیل اور جبریل سے ہوتے ہوئے رسول کے دل تک آتی ہے آواز تو وہ نہیں رکھتا پھر وہ آواز کس کی گنج رہی ہے کہ وہ جو اللہ کی الفاظ بنے اسی زبان کو لسان اللہ کہتے ہیں اسی زبان کو لسان اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی الفاظ بنے لیکن علی نے وہاں عرش پر بات کیا شروع کی بات میں اتنا جلال تھا کہ عالمین اسے برداش نہیں کر سکتی تھی لہذا ہجابوں پر ہجاب بنے نووت ہجابوں کے بعد خلم آیا رسول اکرم نے کہا اس خلم کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے اور لوہ کے اوپر بھی ایک نام لکھا ہوا ہے خلم پر لکھا ہوا ہے خسوم لوہ پر لکھا ہوا ہے مقسوم یہ دونوں عام لوہ خلم پر لکھے ہوئے ہیں امت نے پوچھا یہ نام کس کے ہیں یا رسول اللہ رسول اکرم نے جواب دیا جسے زمین پر تم علی کہتے ہو اسے آسمان پر خسوم مقسوم کہا جاتا ہے یہ دونوں نام علی کے نام ہیں ان ناموں کو اللہ نے خلم کے دل پر لوہ کے دل پر اسی لئے لکھا تاکہ جب آیت آئے اپنے جلال کے ساتھ تو خلم میں اس آیت کے نزول کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو اس آیت کو برداشت کرنے کی طاقت کے لئے اس پر علی کا نام لکھا گیا ہے اگر نام علی نہیں لکھا جاتا تو اس کے بعد بھی اس میں اتنا جلال ہوتا کہ خلم آیت کے نزول کو برداشت نہیں کر پاتا نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے یعنی اس سے رسول نے یہ رول دیا کہ جس دل میں آیت جذب ہو رہی ہے جس دل میں آیت کا نور جذب ہو رہا ہے وہ وہی دل ہے جس دل پر علی لکھا ہوا ہو اگر علی جس دل پر علی لکھا ہوا ہو اسی میں آیت جذب ہوتی ہے ورنہ جن دلوں پر علی لکھا ہوا نہ ہو وہ ساری زندگی خران سینے سے لگائے رکھیں نور خران میں رہ جائے گا دل میں کچھ نہیں آئے گا کیونکہ اس نور کو اترنے کے لیے پہلے دل پر علی کا نام چاہیے رسول اکرم نے کہا اللہ نے خلم پر علی کا نام لکھا تاکہ وہ آیت کو برداشت کرے پھر لوہ پر لکھا تاکہ جب خلم لکھے تو لوہ آیت کو برداشت کرے برداشت کے سلسلے سے چل رہا ہے اسی لئے رسول اکرم نے کہا میرے دل میں علی سے زیادہ کسی ہی کے لیے محبت نہیں ہے کیونکہ آیت کو آ کر تمام میرے دل پر ہونا ہے توجہ ہے نا یعنی علی کے سینے سے آیت شروع ہوتی ہے رسول کے سینے پر آیت ختم ہوتی ہے ایک دل سے نکلتی ہے دوسرے دل میں اتر جاتی ہے ایک بھائی کے دل سے نکلتی ہے ایک بھائی کے دل میں اترتی ہے تو ہمیں بعد سمجھ میں آئی کہ خران مجید اللہ کا کلام کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دو بھائیوں کی آپس کی گفتگو ہے یہ اللہ کا کلام بھائی توجہ ہے یہ اللہ کا کلام حقیقت میں دو بھائیوں کی باتچیت کا مجموعہ ہے اسی لئے ان کے فرزن کو کہا سلام علیکہ یا تعلیہ کتاب اللہ میرا سلام اس ہستی پر جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے تو یہ خران ہو رہا ہے انہوں نے پڑھ لیا پہلے اب تم پڑھو توجہ ہے نا اب دیکھئے نوت حجابات سب کچھ اتنی تمام چیزوں کے ہونے کے بعد پرکوشن کے بعد اتنے فلٹرز کے بعد ایک فلٹر دو فلٹر نوت فلٹرز کے بعد پھر اس کے بعد جبریل کا دل اسرافیل کی جبین پھر لوگ کتاب ساری چیزیں رسول کا خل پھر ہمیں آواز اتنی سب چیزوں کے بعد جب یہ خران آیا تب بھی اس میں اتنا جلالد ہے کہ اس نے کہا لو انزلنا حاز القرآن علا جبلل لرآئیتہ خاشیم متصدیم من خشیت اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن ہم نے دیکھا کہ پہاڑ کو اس کو برداشت کرنے کی پہاڑ میں صلاحیت نہیں ہے لہٰذا ہم نے اسے رسول کے دل پر نازل کیا جو اس کے نزول کو برداشت کر سکتا تھا ہے نا توجہ توجہ ہے دیکھیں بات کرے آگے جب خران سامت کے نزول میں اتنا جلال ہے تو خران ناتق جب نازل ہونے لگے تو اس میں جلال کا کیا عالم ہوگا اسی لئے اللہ نے کہا کہ بھئی علی کے آنے کے لئے اس روح زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے جو اسے برداشت کر سکے لہذا ابراہیم کو حکم دیا میرا گھر بناو تاکہ اس میں علی آئے توجہ ہے بھئی دیوار میں در کیوں پڑ گیا دیوار میں در کیوں پڑ گیا کعبہ کس کی وجہ سے لرز نے لگا کس کی وجہ سے کعبے میں جنبش پیدا ہوئی کون آ رہا تھا کہ اللہ کا گھر لرز رہا ہے توجہ ہے اللہ کا گھر لرز رہا ہے تو اب جب علی خیامد ہونے والی ہے تو اس نور کو کعبہ برداشت نہیں کر سکتا جس کی دلیل اس نے درار کے ذریعے سے دے دی لیکن اللہ نے کہا کہ اگر نزول علی پورا ہو جائے تو کعبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا تب کعبہ جب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر بہت سارے مسائے اللہ نے کہا کعبہ کو رہنا ہے سوچ لیکن علی کے نزول کو برداشت نہیں کر سکتا اگر وہ آئے تو کعبہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا تو اب کعبہ رہنا بھی ہے اور علی کو آنا بھی ہے تو اب کرے تو کیا کرے اسی وجہ سے کعبے کی بخا کے لئے اللہ نے کہا ماں علی کو اکیلے نہیں بھیجنے والے ہیں علی کی آمد سے پہلے کعبے میں علی کی ماں کو بھلاو نہیں توجہات نہیں کی ماں کا کعبے میں جانا اسی لئے ضروری تھا کیونکہ اگر ممتہ آگے بڑھ کے نہیں کعبہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اس جلال کو تھامنے کے لئے ماں کو بھیجا گیا ماں ہے اسی لئے جلال علی تھم گیا صرف درار پہ باتل گئی اگر مانا ہوتی تو کعبہ بکھر جاتا توجہے یعنی فاطمہ بنت اسد کی آمد سے کعبہ رہ گیا جب کعبہ رہ گیا تو ہمیں خبلہ مل گیا ہمیں خبلہ ملا حاجیوں کو مرکز تواف ملا کعبہ نہ ہوتا تو نہ تواف ہوتا نہ ہماری نماز کا رخ ہوتا یعنی ہر حاجی اور ہر نمازی پر فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے دنیا دنیا اسلام کو بھولا دیتی اگر وہاں پر مادر علی کی آمد نہ ہوتی ہے توجہا یوں پہلے پڑھ لیا اسی لئے اس کا نام خران رکھا گیا توجہا ہے نا خران ناتخ علی خران سامت یہ اس کا آغاز علی کے الفاظ سے ہوا اسی لئے ہم نے کل جو آپ کی خدمت میں انیس نے کیا کہا عرش خدا مخام جناب امیر ہے مستور اللہ نام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے آیات حق کلام جناب امیر ہے یہ کلام ہے خران ناتخ کا جو خران سامت بن کر ہمارے سامنے آیا توجہے اسی لئے اللہ نے کہا کیونکہ یہ کتاب اس کے وجود سے شروع ہوئی ہے اللہ نے کہا اس کتاب کا نختے سے شروع ہونا ضروری ہے تو اچھے تھک گئے آپ لیکن ساتھ مہرم ہے ابھی تھک نہیں سکتے ہمیں دست جانا ہے راستے میں سفر توڑا نہیں جا سکتا تو آپ ہمیں دلیل دیں اس بات کی کیا کیا کہا مخلوق کو کون سمجھ آئے انسان کو کیسے سمجھ آئے اب انسان کو سمجھ آئے کیلئے کچھ تو بات ہونی تھی تو کہا کہ ہم خران بھیج رہے ہیں ہماری آیتیں الفاظ ہمارے تم سمجھو ان الفاظ کے ذریعے سے اب پروردگار عالم نے ایک باب کھولا بہت توجہ ہے ایک باب کھولا وہ باب ہے لفظوں کا باب الفاظ کی دنیا صرف لفظ نہیں ہے ہزاروں راز ہے لفظ نہیں ہے رازوں کا مجموعہ ہے اگر راز اس میں نہ ہوتے تو مولا کبھی یہ نہ کہتے کہ بولنے والے کو اس کے لفظوں سے پہچانو بول رہے ہیں ہم لفظ مولا نے کہا دیکھ رہا ہے سامنے والا کردار لفظ سے کردار کا پتا چلا پورے کردار کا آئینہ لفظ ہے تو جائے نا کیا چیز ہے یہ لفظ یہ لفظ ہے کیا لفظ آواز کا ایک ایسا سانچا جو مانا دے اسے لفظ کہتے ہیں clear آپ اگر تعریف لکھیں کوئی ایک word لے لیجی کوئی بھی word word کیا ہے کہ آواز کو ایسے سانچے میں ڈھالو کہ اس سے کوئی meaning نکلے وہ لفظ ہے پانی سمجھ گیا آپ نے کے ذہن نے دیکھ لیا اچھا اس کی بات چل رہی کیوں کیونکہ ایک آواز نکلی ایک سانچے میں ڈھال کر جس نے معنی دے دیا تاکہ ہمارا ذہن پہنچ جائے اس کی بات چل رہی ہے ہے نا یہی تاری حالان کہ عربی میں اور ہیں عربی میں کوئی مطلب ہی نہیں صرف آواز ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ لفظ نہیں ہے یہ بیکار ہے ان کا شمار نہ کرو الفاظ میں جب تک معنی نہ دے آواز لفظ نہیں یعنی لفظ کے لئے آواز آئی اب جب لفظ بنے تو آواز آئی اللہ تو کہا اللہ یہ کیا ہے یہ ہے لفظ میں سے اللہ کا اسم اسم لفظ سے لفظ آواز سے آواز ابھی ابھی بنی ہے آواز کب بنی ہے آواز اب بنی آپ ابھی اس پیس کے باہر جائیے آواز ختم ہو گئی اللہ آواز کو پیدا کرنے والا ہے اس نے آواز پیدا کی جب آواز پیدا کی تو اس میں لفظ بنا جب لفظ بنا تو اس میں اسم آیا اسی لئے اس نے کہا میں اسم کا محتاج نہیں ہوں جو تم کہتے ہو اللہ وہ تمہاری ضرورت ہے میری نہیں بھئی توجہ نہیں کر رہے یہ جو تم نے کہا اللہ سن لے میری بات تو اس نے کہا یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم پکارو مجھے ضرورت نہیں ہے سننے کے لئے کوئی لفظ آئے مجھ تک میں بغیر لفظوں کے بھی ویسے ہی سنتا ہوں جیسے کوئی لفظ کے سارے سن لے اسی لئے تم چیخ کر کہو دھی میں کہو یا دل میں رکھ مجھے سب پتا ہے چونکہ میں تو لفظوں کا محتاج نہیں ہوں اسی لئے ہمیں پتا چلا الف لام لام ہے یہ اسم مجازی ہے اس کا سے آتے word sound سے آتے ہے نا تو آپ نے جب اللہ کہا یہ اس کا اسم ہے یہ تو مجازی ہے جس کے ہم محتاج ہے پھر اس کا حقیقی اسم کیا ہے اس کا حقیقی اسم تو اسم کا اسی لئے دکشنری نے definition دیا کہ نام کسے کہتے ناؤن کسے کہتے کہ اسم ہر اس وسیلے کو کہتے ہیں جس وسیلے سے کوئی پہچانا جائے نہیں توجہ نہیں کر رہے اسم کہتے ہیں اس وسیلے کو جس سے کوئی پہچانا جائے اگر کوئی تعریف کرانے کے لئے بیچ میں وسیلہ آئے تو وہ تعریف اس کا اسم ہے اسی لئے جب ہم نے کہا پانی تو آپ کے ذہن میں آ گیا پانی لیکن جو ہم نے کہا وہ پانی نہیں تھا وہ تو اس کا نام تھا پانی تو آپ گلاس ملنے کر آئیں گے بات میں یہ پانی ہے لیکن ہم نے کہا آپ نے کہا وہ پانی نہیں ہے پانی کا نام ہے کا نام کیوں کیونکہ وہ کہتے ہی ہمیں پہچانا گیا کہ پانی یہ ہے یعنی جو کسی کی معرفت کا سبب بنتا ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے اب کائنا تو کون این میں اللہ کی معرفت علی کے سوا کسی نے نہیں کی اسی لئے علی اللہ کا اسم ہے نہیں توجہ نہیں کی آپ نے علی اسم الہی ہے علی اللہ کا اسم حقیقی ہے اب اس کتاب کو اٹھاتے ہی آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے نہیں توجہ نہیں کی آپ نے سورہ کس سے شروع ہوا سورہ شروع ہوا اللہ کے نام سے اللہ سے نہیں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کون ہے اس کا نام جس نے اسے پہچن وایا وہ اس کا نام ہے جس نے اسے پہچن وایا وہ اس کا نام ہے رسول اللہ کا اسم حقیقی علی اللہ کا اسم حقیقی فاطمہ اللہ کی اسم حقیقی حسنین اللہ کے اسمائے حقیقی یعنی ان کے سوا اللہ کا کوئی نام نہیں ہے اسی لئے چودہ جمع ہوئے تو کہ یہ میرے اسمائے حسنہ ہے بھئی اب تک انہیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بات ان کی نہیں ان والے ان کی بات کر رہے ہیں بسم اللہ خران شروع ہو رہا ہے علی سے علی کے بغیر خران شروع نہیں ہوتا کیونکہ لازم ہے خران سامت پر کہ خران ناتق سے شروع ہو تو انہوں نے اعتراض کیا بسم اللہ علی کیسے ہوگا تو آپ کم از کم ان سے پوچھ لیجے جا کے جب وہ آزان شروع کرتے ہیں جب اللہ والے آپ کو بسم اللہ کہنا چاہیے پھر نمازوں میں بسم اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہو یعنی انہیں پتا ہے کہ اس بسم اللہ کا مراد کیا ہے یعنی انہیں معلوم ہے بسم اللہ کون ہے اسی لئے جان بوچ کر نمازوں میں نہیں لیتے تو اللہ نے کہا بھئی تم کچھ بھی شروع کرو کچھ بھی کوئی بھی کام شروع کرو اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوا تو وہ منہوز ہے یہاں تک کہ اگر قرآن پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بسم اللہ سے شروع کرنی ہوگی تو اب بسم اللہ کو شفا تھی نور تھا لفظ میں یا منسم دوا اے وہ جس کا نام دوا ہے کیا ہے دوا اس کا نام کون ہے اس کا نام علی ہے علی دوا ہے بدن بیمار ہو جائے تو دوا مارکٹ میں مل جاتی ہے روح بیمار ہو جائے تو کیا کریں گے علی وہ دوا ہے جو روحانی امراض کی شفا ہے تو محلہ نے فرما تم سمجھ رہے تھے محض لبز لبز نہیں تھی دوا تھی بسم اللہ کہہ جو کھایا تو ٹھی روٹی سوکھی ہوئی لیکن بسم اللہ کی جو خوت تھی وہ رگوں میں اتر گئی تم سمجھ رہے تھے محض لبز ہے لیکن علی نے کہا شفا ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے نور بھی ہے الفاظ کے لئے مولا نے فرما لفزوں میں نور ہوتا ہے لفزوں میں کیا ہوتا ہے نور ہوتا ہے لفزوں میں سمجھتے ہو کہ میں محض لفز کہ رہا ہوں لیکن مولا نے فرما کہ اس میں نور پایا جاتا ہے لفز کا نور دل میں اتر جاتا ہے لفز میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں لفز کا اندھیرہ دل میں اتر جاتا ہے توجہ الفاظ نہیں ہے اس میں روشنی بھی ہے اندھیرے بھی ہے رسول اکرم نے فرما اللہ نے سورج کو خلق کیا تو اس وقت وہ اندھیرے میں تھا جب اس نے چاہا کہ سورج کو روشن کرے تو سورج کے سینے پر اللہ نے علی لکھا جیسے ہی علی کیا لکھا گیا سورج چمک اٹھا اور اس میں یہ نور پیدا ہو گیا کیونکہ نام علی میں روشنی ہے اسی لئے رسول اکرم نے کہا اپنی محفیلوں کو علی کے نام سے زینت دو تم سمجھ رہے ہو کہ صرف علی علی کر میں اتر جائے گا اور وہ محفیل جہالی کا نام نہیں لیا جاتا اور دوسرے نام لیا جاتے ان نام وں کے اندھیرے دلوں میں اتر جاتے ہیں اسی لئے خوران کی آیت کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتی کیونکہ دل میں تاریخ ہی ہے بات واضح رہی ہے لفظ میں نور ماں مہ باپ سے مہ باپ سے مولا نے کہا اب بچہ سنتا نہیں ہماری بات ہم ایک بولے جا رہے ہیں وہ اپنی کر رہا ہے پروریش 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 بچوں کی پروریش اولاد کی تربیت ایسا موضوع بن گیا اشرے نکل گئے اولاد کی تربیت پر پھر اولاد ویسی کی ویسی ہوا نا ٹائم بیس اسی لئے رسول اکرم نے کہا محفل میں علی پر بات کرو تاکہ تمہارا مخدر بدل جائے علی سنتے 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 جس دن بس علی کے نام کا نور دل میں اتر نہ تھا اس کے بعد سے تمہیں اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں حلال ہے یہاں رہا وہ خود سب سمجھ جائے گا کیونکہ سینے میں نور پیدا ہو گیا ہے بھئی بات واضح ہو رہی ہے جڑ پر بات ہوگی نا دیکھیں ہم ختم کر دیں گے بس تھوڑی تیر جڑ پر بات ہوگی آپ دیکھئے اصل کہتے ہیں نا جڑ کو درخت اب پتے ہو گئے سفید ہمارے ہندوستان میں آئی تھی بیماری جھاڑوں کی بیماری یہاں بھی آتی ہوگی سفید سفید ہر پتہ ہر گھر یعنی پورا محلہ سارا جتنے گھروں میں درخت تھے سب سفید ہوگی تو لوگوں نے کہا بھئی اس میں کوئی بیماری پھیل رہی ہے تو ڈاکٹر کو بلایا گیا درخت وں کا ڈاکٹر یہ دیکھئے پتے ہم ادھر دکھا رہے ہیں وہ جڑ کو دیکھ رہا ہے ہم نے کہا کیا ہوا آپ دیکھئے کیا ہوا اس نے کہا پتوں کو چھوڑی دوا نکالی بجائے یوں پھیکتا پتوں پر جڑ میں دال دی اس نے اب جو جڑ میں دوا پہنچی تو دیکھتے ہی دیکھتے پتے ہرے بھرے ہو گئے ساری ڈالیاں برابر ہو گئی انہیں کہتے ہیں شاخ فرو دین اور جڑ کو کہتے ہیں اصل اصول دین اگر معاشرے کی بیماری پیدا ہو رہی ہے تو فرو کی طرف توجہ نہ دی جے دیکھ کہ جڑ میں دوا پہنچ رہی ہے یا نہیں علی کا کردار دل میں اترنے کی دیر ہے نماز بھی پابندی سے ہوگی روزے بھی ہوں گے آج بھی ہوں گا آپ ہے کی آپ پتوں کو جھاڑ لیں کتنا جھاڑی گا آپ جھاڑ لیں گے پھر سفید کیونکہ جڑ میں ہے بات کرو روزوں پہ بات کرو حج و دکار پہ یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف علی پہ بات کرو زین و مجال سکھوں بے ذکر علی بنے ابھی طالب زینت دو مدلس کو علی کے ذکر سے کیونکہ علی کا نام جڑ ہے علی کا نام جڑ ہے علی کا نام جڑ ہے وجہ ہے اگر جڑ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے کیا کیجے گا ان نماز وں کا جس نمازی کے دل میں علی کی الفت ہی نہیں کہ آپ اس کے کردار میں علی پیدا کریے وہ احکام کا خود پابند ہو جائے گا توجہ اسی لئے مولا نے فرمایا ماں باپ سے دیکھو بچوں سے جب بات کر رہے ہو اپنے چھوٹے بچوں سے اب وہ پریشان ہے ہم کیا کریں سنتا نہیں چونکہ وہ ماں بھگڑ گیا ہے جڑ سے تو مولا نے کہ ایسا نہ ہو اپنے بچوں سے جب بات کر رہے ہو تو بچوں کے سامنے ان الفاظ کا استعمال مت کرو جن میں اندھیرے ہوتے ہیں نہیں توجہ نہیں کیا مولا نے فرمایا بچوں کے سامنے وہ لفظ مت کہو جس لفظ میں اندھیرہ ہوتا ہے کیونکہ لفظ کا اندھیرہ بچے کے دل میں اتر جائے گا بچہ یہاں کھیل رہا تھا آپ یہاں غیبتے کر رہے تھے جو برائیاں کر رہے تھے گالیاں دے رہے تھے کیا کیا ہو اللہ الفاظ اس کے کانوں میں چلے گئے اب ان کا اندھیرہ دل میں چلے گیا اب آپ اسے نیکی سکھا رہے اچھا بن جا بنتا ہی نہیں دل میں اندھیرہ آئے کیا کرے تو مولا نے فرمایا بچوں کے سامنے لفظوں کو چھان چھان کر استعمال کرو بچوں کے سامنے وہ لفظ استعمال مت کرو جس میں اندھیرے ہیں وہ لفظ سے بات کرو جس میں روشنی ہوتی ہے صرف لفظ روشنی والے لفظ دہراتے جاؤ اگر دل میں نور اتر گیا تو پھر ہدایت کے راستے پر وہ خود جائے گا ہے نا تو لوگ سمجھ رہتے ہیں محض لفظ لیکن لفظ نہیں ہے اب اللہ نے ان الفاظ کا سانچہ ڈھال کر آیت نازل کی اب ہم پڑھ لیں بسم اللہ الرحمان رہ بھئی لفظ ہے تمہیں لفظ نہ دیا جاتا تو کیا کرتے شروع کہاں سے شروع ہوا نقطے سے نقطے سے شروع ہوا نقطے کا معجزہ دیکھئے خالق و مخلوق کے بیچ میں نقطہ ہم ہیں جو خاموشی سمجھتے نہیں وہ ہے جو بولتا نہیں ہمیں آتی ہے خاموشی سمجھ ٹوٹے ہوئے دل خاموش بیٹھے ہوئے کسی گوش میں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اسے منانا ہے جا کر کیونکہ ہم خاموشی نہیں سمجھتے ہم لفظ کے محتاج ہے لیکن وہ بولتا نہیں اب تو بولے گا نہیں اور ہم بغیر لفظ کے سمجھیں گے نہیں تو بات کیسے ہو تو بیچ میں کوئی ایسا ہو جو اس کی خاموشی کو سن کر تمہیں لفظوں سنائے اس کی خاموشی کو پڑھ کر تمہیں الفاظ کے ذریعے سنائے تاکہ خاموش اور بولنے والوں میں رشتہ جڑے نہیں توجہ نہیں کیا بھئی کیا ہے اصل شروع کہاں سے نقطے سے شروع آگا نقطہ ہے ایک کے اوپر ایک تین نقطے ہوں گے تو علف اوپر ایک اور نقطہ کا یعنی دو اوپر ہو گئے تے ہو گیا جتنے بھی حروف ہے شروع نقطے سے ہوئے حروف شروع نقطے سے ہوئے اب حروف بنے علف بنا بے تے بنا تے جب بنا تو تے کی ایک آواز ہے تے کی آواز ہے تا جیم کی آواز ہے جا خے کی آواز خا تو ایک آواز تا سب کی اپنی آواز لیکن نقطے کی کوئی آواز نہیں ہے نقطہ اپنے آپ میں خاموش ہے لیکن آواز والے حروف کی اصل ہے نقطہ خود خاموش ہے لیکن با والی آواز کے بے کا اصل ہے حروف والے آواز والے حروف خاموش نقطے سے نکلے بھئی کتنا بڑا موجزہ ہوا آواز والے حروف خاموش نقطے سے نکلے خاموش نقطے نے آواز والے حروف پیدا کیے اب جب آواز والے حروف پیدا کیے تو آواز یں آنے لگی ہم نے لفظ بنانا شروع کیا ہمیں سمجھ میں آگیا اے بھئی یہ بات ہو رہی ہے لیکن نقطہ تو تھا خاموش اب بھئی تو خاموش بھی ہے اور آواز والے حروف کا سورس بھی ہے ان کا اوریجن بھی ہے کہ یہ کیسے ہوا کیونکہ اسے رہنا ضروری تھا ادھر سے خاموشی لے ادھر سے آواز دے تاکہ مخلوق کو کچھ سمجھ میں آئیں کیونکہ وہ نقطہ ہے موجز نماج اور خاموشی کو لفظوں میں بدلے اسی لئے خران بغیر نقطے کے شروع ہی نہیں ہوتا فرمایا بھئی جتنا خران میں ہے وہ الحمد میں الحمد میں جتنا ہے وہ بسم الحمد اللہ رب العالمین پہلی آیت ہی نہیں تھا جو یہی موجزہ ظاہر ہو کر کتاب خدا کے الفاظ دکھائے اسی کو کہتے ہیں تالیہ کتاب اللہ میرا سلام اس پر جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے توجہ سامت سے زیادہ وہ ناطق کی تلاوت کرتا ہے جب وہ ظہور کرے گا تو اس کی زبان سے علی سنائی ختم کر رہے دیکھئے وہ ترجمان ہو ہے نا تالیہ اللہ میرا سلام اس پر کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ترجمان اس کی ترجمان نہیں کرتا ہے تھوڑا سا پرخ ہے ترجمان الگ ترجمان نہیں الگ ترجمان کا مطلب ہے ورڈ کو پکڑا دوسری لینگویج کے ورڈ میں ڈال نہیں معلوم کس کا ترجمان ہو رہا ہے آیت کا ہو رہا ہے حدیث کا ہو رہا ہے یا کوئی ہکایت کا ہو رہا ہے دوسری لینگویج میں بھیج دیا یہ ترجمان لیکن ترجمانی مطلب کون بول رہا ہے دیکھو کب بول رہا ہے دیکھو کیوں بول رہا ہے دیکھو مزاج کو پہچانے بغیر لفظ کو نہ بدلو اسے کہتے ہیں ترجمانی جیسے لوگوں نے کہا ترجمہ کیا مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین لوگوں نے ترجمہ کیا تم مکاری کرو اللہ تم سے مکاری کرے گا اور اللہ بہت بڑی مکاری کرنے والا ترجمہ کیا اس کی توہید کی شان ختم کی کیونکہ انہیں بولنے والے کو نہیں پہچانا متقلم کو لیکن جب بولنے والے کی شان کو نظر میں رکھ تو ترجمہ نہیں ہوگا تم مکاری کروگے اللہ تمہاری مکاری کا جواب دے گا اسے مکاریوں کا جواب دینا بہت اچھی طرح آتا ہے زمین ترجمہ کیا میں اور علی ایک نور کے دو تکڑے ہیں بھائی کہاں کر دیا آپ نے ترجمہ نہ دو ہے نہ تکڑے میں اور علی ایک نور سے ہے لیکن عرفان آگے بڑھا واحد دیکھ لکھا پروردگار عالم کے اسمہ حسنہ میں سے میں اور علی واحد کے نور سے ہے میں اور علی نور خدا اللہ کی تو زبا اللہ کی تو زبا اللہ جام ہے اللہ جام ہے کہاں سے بات کہاں چلی گئی میں اور علی واحد کے نور سے ہے خود جائے کیونکہ متقلم کے مزاج کے بغیر ترجمہ نہیں ہوگا اسی لیے وہ بتائے گا آیت کیا کہہ رہی ہے تم نہیں بتاؤ گے آیت کیا کہہ رہی ہے وہ بتائے گا آیت کیا کہہ رہی اسے خران کا مزاج معلوم ہے اسے خران کے کلام کرنے کا انداز معلوم ہے آیت نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنْسِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ ہم نے خلقی نہیں کیا انسانوں اور جنوں کو مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں لیکن انہوں نے کہا عبادت لکھا ہے مانا یارفون ہے ہم نے خلق نہیں کیا انہیں مگر ہماری معرفت کے لئے توجہے کتاب کا مالک جانے کتاب کا مزاج کیا ہے دنیا کتاب کا ترجمہ نہیں کر سکتی انہوں نے کہا یارفون ہے وہ یابوزون دکھ رہا ہے تمہیں ہے یارفون معرفت کی خاطر پیدا کیا زیارتیں دی گئی عرفان کے لئے عدیث آیات عرفان کے لئے معرفت میں تمہاری اضافہ ہو کہ تم کسے پکار رہے ہو میرا سلام اس پر جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا وہ کہیں تو آیتیں ہو آیتوں کو پڑھ کر عمل کرنے والے سواب لینے والے ہم وہ پڑھیں تو آیت بنیں اس وجود پر میرا سلام ہو کربلا تیار ہی اسی لئے ہوئی کہ لوگوں کو معرفت پہنچائے کربلا میں انسار نے جنگ کی تاکہ لوگوں کو حسین کی معرفت ہو سب نے کہ تم پہچانتے نہیں کہ کس سے لڑ لئے ہو پہچانو یہ ہے جنگ کا عنوان پہچانو عرفان معرفت رکھو کس کے مخابل میں آئے ہو انہیں معرفت نہیں تھی حسین کی اسی لئے حسین کے خلاف تھے یعنی کتنی بڑی چیز ہے معرفت جس کے بغیر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے وہ دولت ہے مارے فت یہ دیکھئے روشنی بند ہوئی اور یہ ہے لال رنگ اور لال رنگ کا استعمال شادی میں کیا جاتا ہے لیکن یہ عجب ہے شادی کا لال رنگ تو ہے مگر آپ نے کالا لباس پہلا ہوا یعنی شادی کا دن ہے اور ماتم ہو رہا ہے کیونکہ کربلا میں حسین کے دل پر ایک داغ یہ بھی لگا باپ کا داغ لگا بیٹے کا داغ لگا بھانجو اور بھتیجوں کا داغ لگا ایک عجب داغ لگا جو داماد کا داغ تھا جو حسین کے دل پر لگا یعنی کیوں آشور کے روز حسین نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا کہ میرے دل پر یہ داغ رہ نہ جائے کہ بیٹی کے گھر کے اجڑنے کے بعد جو باپ کے دل کا حال ہوتا ہے اس غم سے دل حسین خالی نہ رہے لہٰذا رشتہ کیا اور پھر داماد کا غم برداش کیا سات محرم کی یہ تاریخ ہے سات جس تاریخ سے حسین کے خیمے سے آواز اللہ تش بلند ہو گئی چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے سید شہدہ کے لئے جب امام نے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد کو کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی تو عجب جواب دیا کہ حسین کے لئے سب سے عظیم مصیبت یہ تھی کہ جب بھی وہ باہر سے خیمے میں داخل ہوتے تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر حسین کے دامن کو تھام لیتے اور کہتے کہ مولا پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے حسین ان مصوم بچوں کی پیاس کو دیکھتے تڑپتے ہوئے خیمے سے باہر آتے یہ حسین کے دل پر بہت عظیم مصیبت تھی ایسی پیاس کے عالم میں مسند بچھائی گئی کہ جہاں پر شادی ہونے والی تھی کیونکہ خاسم حسن نے جب میدان جنگ کی اجازت چاہی تو حسین بار بار روکتے جاتے کہ میرے لال تم میرے بھئیہ کی نشانی ہو خاسم حسن کو پچاس ہجری کا مدینہ یاد آیا کیونکہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا اور زہر کے اثر سے امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تو اس وقت انہوں نے حسین کو پیغام جوانداز میں پہنچایا خاسم کو خریب بلایا خاسم کے سر سے امام کو اتارا خاسم کے سر پخاک ڈالی اور کہا جاؤ حسین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس حالت میں جیسے ہی حسین نے خاسم کو دیکھا حسین نے کہا میرے بھئیہ کے کلیجے کے ٹکلے ہو گئے جب آشور کے روز حسین جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو ایک مرتبہ خاسم نے اپنے سر سے امام اتارا اپنے سر پر خاک ڈالی اور جا کر حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے جب اس منظر کو دیکھا تو حسین نے ہے حسین تمہارے بدن کے ٹکڑے دیکھنے والا ہے ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جسے ابھی سہرہ پینا کر بھیجا ہے میدان کی جانب اس کا لاشا ٹکڑوں میں آیا ہے دیکھیں غربت کیسی تھی پچاس ہجری میں امام حسن جب جگر کے ٹکڑے ہوئے اور ایک تشت میں کہ زینب امام حسن کی جانب آ رہی ہے تو فورا حسین سے کہا میرے بھائیہ حسین جلدی سے اس تشت کو چھپا دو زینب کی نظر نہ پڑنے پائے کہ تشت میں میرے جگر کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں یہ پچاس ہجری میں زینب کے دیت کا اعتمام ہو رہا تھا کہ کیا دیکھے اور کیا نہیں لیکن ساٹھ ہجری میں ایک سٹھ ہجری میں جب خاسم کے لاشے کے ٹکڑے ہوئے تو زینب کی آنکھوں پر یہ منظر دیکھنا تھا کہ جس کے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھے اس کے بیٹے کا لاشا ٹکڑوں میں بکھرا ہوا خیمے میں داخل ہوا اجازت چاہیے اجازت دیجئے حسین نے خود بہن نکاح پڑا اس کے بعد خاسم کو رخصت کیا روایات نے لکھا تیرا برس کا سن تھا گل بدن ہی خاسم کی جو شہید شہید ہوا اس شہید نے اپنی سب سے عظیم نعمت راہ خدا میں دی جس کا گلہ پیاس کی وجہ سے زیادہ خوش ہوتا تھا اس نے اپنا گلہ دیا جس کا سینہ نور الہی سے روشن تھا اس نے اپنا سینہ دیا جس کے بازووں کا چرچہ پوری دنیا میں تھا اس نے اپنے بازو دیئے اور جو اپنی گل بدنی کے لیے مشہور تھا اس کا بدن پامال ہو گیا زیرا میسر نہیں تھی حسین نے تیرہ برس کے خاسم کو سوائر کیا جبین کا بوسہ دے کر کہا خدا حافظ و ناصر خرآن جہاں یہ کہہ رہا ہے بار بار دیکھو یتیموں کا خیال رہے یتیم سے اونچھی آواز میں بات نہ کی جائے ایسی تعلیم دینے والے گھرانے کے یتیم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا خاسم جو گھولے سے زمین پر آئے تو یہاں سے وہاں گھولے دوڑنے لگے اس شہید کی شہادت میں جو ایک لفظ زڑا ہوا ہے کہ ہر شہید نے حسین کو آواز دی کہ مولا آپ پر میرا سلام ہو لیکن جب خاسم نے آواز دی تو ایک لفظ کا اضافہ کیا اور وہ لفظ تھا اللہ جل اللہ جل مولا جلدی میری خبر لیجئے گا جیسے ہی لفظ سنا حسین کے کلیجے کے ادھر ٹکڑے ہوئے میرا لال مجھے جلدی خبر کے لئے بھلا رہا ہے نہ جان خاسم پر کیا گزر رہی ہے تین مرتبہ لفظ اللہ جل حسین کی کالوں میں آیا جب گھوڑے یہاں سے وہاں دورے خاسم نے کہا اللہ جل مولا حسین کی رفتار بڑی پامالی کچھ اور ہوئی تو کہا اللہ جل مولا حسین کی رفتار اور بڑی نگاہیں یہی حسرت کرتی رہ گئی کہ میں خاسم کو سر آپا دیکھوں لیکن جب حسین کی آنکھوں نے منظر دیکھا تو خاسم کا لاش تقسیم ہو گیا تھا کا نام کی تعویل بتائی ہے تم نے اپنے جنازے کو ٹکو میں تقسیم رو کے کہتی تھی مام خدا حسین پہو قربا جاؤ بیٹا چچا پہو قربا تم پہ صدق ما خدا حسین تم پہ صدق ما خدا حسین